اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیئیت سے ہوں گے دوستو آج کی اوڑے میں ہم بات کریں گے ڈی ایچ ای سٹی کے حوالے سے لیکن آج ہم ریٹس کے اوپر بات نہیں کریں گے ریٹس تو تھوڑے بہت امپروڈ ہو گئے ہیں لیکن آج ہم بات کریں گے میری پرانی ویڈیوز پہ کچھ لوگوں نے کچھ سوال مجھ سے کیے تھے تو میں بہتر سمجھتا تھا کہ میں ان سب سوالوں کے جواب جو ہے وہ میں ویڈیو کے اوپر ہی دے دوں ویڈیو میں ہی آپ لوگوں کو بتا دوں تاکہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے وہ لوگ بھی اس سوال سے اس سوال کا آلیڈی ان کے پاس جواب آ جائے گا ایک صاحب ہے ان کا نام آر ایم کر کے ہے اور میں اپنی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ لانگ ٹرم انویسمنٹ کریں تو یہ آر ایم صاحب نے کہا ہے کہ لانگ ٹرم انویسمنٹ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں سر میں نے اس پروپٹی کے کام کو بیس سال دے دی ہے سر اور میرا خیال ہے کہ بیس سال جو ہے وہ کسی بھی کام کو یا کسی بھی معاملے کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو میں نے اپنی زندگی کے بیس سال پروپٹی کے کام کو دیئے ہیں اگر ابھی بھی میں نہیں سمجھتا اس کام کو تو پھر اللہ ہی بہتر کرے گا کون سمجھتا ہے بہت سارے لوگ تھوڑی تھوڑی سی اخبار نیوز پیپر میں پروپٹی کے ریٹ چیک کرتے ہیں دو چار چھے دوستوں سے بات کرتے ہیں اور وہ جی ان کو پروپٹی کے ریٹ بتا دیتے ہیں اس کے بعد وہ ہمیں ٹویشن دینا شروع کر دیتے ہیں کہ تم لوگوں کو نہیں پتا ہم لوگوں کو پتا ہے کلائنٹ کا جو رائٹ ہوتا ہے ہم اس کے برس اس کے اگینس نہیں جاتے اس کے خلاف نہیں جاتے کیونکہ کلائنٹ اپنی مرضی کرتا ہے اور ہماری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کلائنٹ خوش ہو اپنی مرضی کرے بھلے وہ کچھ بھی لے لے ہم اچھے اچھے نگینے کلائنٹوں کو دکھاتے ہیں اور کلائنٹ جو ہے وہ ان کو ڈراب کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ کسی تھرڈ کلاس چیز کو پسند کر لیتا ہے اور ہم پھر خاموش ہو جاتے ہیں تو ایسی بہت سی مثالیں ہیں میں کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو مثالی ویڈیو بھی سناو گا کہ میرے ساتھ کیا کیا لوگوں کے ساتھ کیسے کیسے معاملات ہوئے اور کیا کیا ہوا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ جی شہدہ کی فیملی میں شہدہ کی فیملی کو تب تک این او سی نہیں ملتی این او سی فر سیل نہیں ملتی جب تک اس کے سارے لیگل ہائر اس کے سارے جو بچے ہیں وہ اٹھارہ سال سے پلس ایج کے نہ ہو جائے یہ سوال تھا بھائی آپ کا بھائیان ایسا کچھ نہیں ہے آپ اگر آپ کے بہن بھائی میرے خیال آپ بھی ان کے بیٹے ہی ہوں گے اگر آپ کے بہن بھائی چھوٹے ہیں اٹھارہ سال سے کم کے ہیں تو آپ ان کا سکسیشن سٹیفیکیٹ بنوائیں پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ کوٹ سے ایک گائیڈنشپ بنتی ہے گارڈینشپ آپ جو ہے وہ ان کی گارڈینشپ بنوائیں اور اس گارڈینشپ اور سکسیشن سٹیفیکیٹ کے ساتھ آپ این او سی اپلائی کر دیں آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ این او سی مل جائے گی ڈی اچ اے یا جی ایچ کیو کو آپ کے پلوٹ کے یا آپ کے پلوٹ کے پیسوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ سیف ہینڈز پہ ہو اور سیف جگہ پہ ہو اور جس جس کا حق ہے اس اس کو ملے تو آپ جی گارڈینشپ بنوائیں سکسیشن سٹیفیکیٹ بنوائیں اور وہ آپ ساتھ لگا دیں انشاءاللہ آپ کے این او سی آپ کو مل جائے گی ایک سوال یہ ہو گیا دوسرے نمبر پہ ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ جی لانگ ٹم انویسمنٹ کے بارے میں وہ مجھے گیان دے رہے تھے لانگ ٹم انویسمنٹ کیا ہوتی ہے میرے بھائی میں نے نا دو ہزار دس میں ایک صاحب کو پچاس لاک روپے کا پلوٹ دلوایا ڈی اچ اے پروپر میں اور آج وہ پلوٹ پانچ کروڑ کا ہے وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے بیچا نہیں ہے انہی صاحب کو میں نے ایک پلوٹ فیز ایٹ میں جب پچاس ساٹھ لاک روپے کا کمرسل پلوٹ ملتا تھا کوئی لیتا نہیں تھا پیننٹ سولہ کمرسل میں میں نے وہاں پر ان کو ایک کمرسل پلوٹ دلائیا جو کہ آج تیرہ کروڑ روپے کا ہے اور وہ لانگ ٹم انویسمنٹ ہے میرے بھائی لانگ ٹم انویسمنٹ آپ کو زیادہ بینفٹ دیتی ہے اور ایسا بینفٹ دیتی ہے جو آپ کی سوچ سے بالتر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی لیکن ڈی اچ اے سٹی میں میں آپ لوگ کو یہ مشورہ کتہ ہی نہیں دیتا کہ آپ لوگ دس سال کے لیے پندرہ سال کے لیے پیسے باؤنڈ کر دیں اور میرے بھائی آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا لانگ ٹم انویسمنٹ کا میں آپ کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ ایسا کون سا فرنانچل فنڈ ہے یا فرنانچل انسٹیٹیوٹ ہے جو آپ کے پچاس لاکھ کو دس یا بارہ سالوں میں پانچ کروڑ کر دیں ایسا کون سا بزنس ہے جو آپ کے پچاس لاکھ روپے کو دس یا بارہ سالوں میں تیرہ کروڑ کر دیں ساٹھ لاکھ روپے کو تو ایسا کوئی بزنس نہیں ہے یہ پروپرٹی کا بزنس ہے اور پروپرٹی میں ایسا ہوتا ہے ڈی ایچ اے سٹی کے ساتھ بہت سارے معاملات ہوئے ایک معاملہ نہیں ہے یہ بھی میں کسی اور اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ڈی ایچ ای سٹی کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے اور کیوں وہ اس قدر ڈیپریشن میں گیا وہاں پر مارکٹ کیوں گیری وہاں پر اتنے کم ریٹ کیوں ہو گئے سوری مافت بھیجیے گا تو اتنے ریٹ کیوں کم ہو گئے یہ میں جناب علی آپ کو کسی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا لیکن اگر وہ سب معاملات ڈی ایچ ای سٹی کے ساتھ پیش نہ آتے آج پانسو گس کا پلوٹ سیکٹر تھری کا تین کروڑ سے کم کا نہ ہوتا سیکٹر فائیف اور سیون میں دھائی کروڑ سے کم کا ریٹ نہ ہوتا سیکٹر الیون ٹویل میں دو سوا دو کروڑ سے کم کا ریٹ نہ ہوتا ایک سو پچیس گس کا پلوٹ کروڑ سوا کروڑ سے کم کا نہ ہوتا یہ تو کچھ معاملات ایسے ہوئے کچھ مسئلے مسائل ایسے آگئے اور پھر جی کچھ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف سے بھی تھوڑی سی دیر ہوئی لیکن ڈیولپمنٹ تو یہاں فیز ایڈ میں بھی نہیں ہے پروپر فیز ایڈ میں یہاں پر تو ریٹ آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں تو میرے بھائی میرے دوست لانگ ٹرم انویسمنٹ آپ کو جو فائدہ دے سکتی ہے نا وہ شورٹ ٹرم انویسمنٹ نہیں دے سکتی میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں یہ آپ لوگ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ لوگ سال دو سال کے لیے پیسے ڈی ایچے سیٹی میں باؤنڈ کریں سال دو سال میں وہ آپ کو ریزلٹ دے گا چھے مینے میں تین مینے میں ریزلٹ نہیں آئے گا اگر آپ لوگ کو کوئی بروکر ایسا مشورہ دیتا ہے کہ جی آپ لوگ میں آپ کو کوئی جگہ دلواتا ہوں اور وہ جگہ آپ کو فائدہ دے گی میں آپ کو وہ جگہ بیچ کر دوں گا تو ایسے بروکر سے بچیں آج کل کے دنوں میں کوئی بھی ایسا ماہر بروکر نہیں ہے یا ماہر ہستی نہیں ہے کوئی بھی جو کچھ دنوں میں آپ کو پروفٹ گین کر کے دے دے ایسا ہوئی نہیں سکتا بزار ہی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کچھ دنوں میں پروفٹ ہو جائے آپ کی قسمت بہت تیز ہوگی تو شاید کچھ پروفٹ ہو جائے ایدر وائز پروفٹ کے چانسز کم ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ میں جب سے ڈی ایچے سیٹی کے بزار میں کام کر رہا ہوں ڈی ایچے سیٹی میں جب سے میں فوکس کر کے بیٹھا ہوں تب سے میں نے دیکھا ہے کہ سال میں دیڑ سال میں ایک بار بزار تیز ہو جاتا ہے پرانے لوگ جو فسے ہوئے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور نئے لوگ فس جاتے ہیں اسی طرح وہ نئے لوگ اس سے اگلے سال یا اس سے اگلے سال نکل جاتے ہیں اور پھر اور نئے لوگ فس جاتے ہیں ٹھیک ہے جی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے میں بات کو انڈ کرتا ہوں ڈی ایچ اے ویلی اسلام آباد کے جو پلوڈز ہیں وہ جو پنڈی ٹرانسفر اور کراچی ٹرانسفر ہیں دوستو ایک بات یاد رکھئے گا جو پلوڈ کراچی میں کسی نے ٹرانسفر کروا لیا ہے وہ آپ کو دوبارہ سستہ نہیں ملے گا پنڈی ٹرانسفر والا پلوڈ آپ کو سستہ ملے گا لیکن وہ بھی ابھی ان کے ریٹ چڑ گئے ہیں لاکھ لاکھ دو دو لاکھ ایڈ ہو گئے ہیں بہت سارے میرے دوست جو ہیں وہ میری ویڈیوز پہ کمنٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دوسرے یوٹیوبر جو ہیں وہ تو پینک پھلا رہے ہیں وہ تو جی مارکٹ کو ایسا بتا رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا کا کیا ہونے والا ہے دیکھیں جی دوسرے یوٹیوبرز کی بات نہیں کرتے وہ میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں وہ ان کو میں اچھے سے جانتا ہوں لیکن میں یہ بات کرتا ہوں جی سیکٹر تھری میں سیکٹر تھری ای میں اگر آپ لوگ کو لگتا ہے جی ملک میں حالات خراب ہیں ملکی حالات خراب ہیں اور آپ لوگوں کو پروپرٹی بیج دینے چاہیے تو سیکٹر تھری میں تیس لاکھ روپے میں سیکٹر تھری ای میں جتنے بھی آپ لوگ کے پاس پلوٹ ہیں آپ لوگ جی ہمیں دے دیں تو میں جی آپ لوگیں بکوا دیتا ہوں تیس تیس لاکھ کے حساب سے جبکہ وہاں ریڈ اکتیس اڑھ اکتیس بتیس لاکھ روپے کا لیکن چونکہ آپ کو تو آپ نے تو کہیں سے یہ سنا ہے نا کہ جی ملکی حالات خراب ہو رہے ہیں اور پروپرٹی جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہے بائیر کا ایسا سوچنا ہے کیونکہ بائیر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جی اور نیچے سے اور نیچے سے ملے گا تو میں بائیر کو بتا دیتا ہوں کہ یہ خام کیا لی آپ لوگوں کی آپ لوگوں کو نیچے سے نہیں ملے گا آپ لوگوں کو لاکھ دو لاکھ روپے اب اوپر ڈالر پڑے گا اگر آپ سیکٹر سکس ای میں کچھ دن پہلے چھبیس لاکھ روپے کا پلوٹ خرید رہے تھے تو اب وہ چھبیس کا نہیں ملے گا اب آپ کو ملے گا ستائیس سوا ستائیس کا اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے ملکی حالات خراب ہے تو لاکھ پچیس لاکھ روپے کے سیکٹر سکس ای کے پلوٹ سارے اپنے مجھے دے دو کتنے پلوٹ ہے دو چار پانچ دس میں خریدنے کے لیے تیار ہوں ایک بات یہ ہو گئی میرے پاس بھی پارٹی ہے میں تو بس بروکر ہوں کام کروں گا اپنا سیکٹر نائن ای میں اگر آپ لوگ چوبیس چوبیس لاکھ روپے میں ہمیں پلوٹ دے دو تو ہم لے لیتے ہیں سارے پلوٹ آپ لوگوں سے تو میرے دوستو صرف پینک پھیلانے والا جو ہے وہ پینک پھیلانا اس کا کام ہے اور اس نے پینک پھیلانا ہے اور پینک پھیلانا کر آپ سے آپ کی مہنگی چیز لے لینے ہوں انتظار کرو صبر کرو انشاءاللہ یہ مارکٹ بولے گی اور ایسا بولے گی کہ لوگوں کے کان اتر جائیں گے کھڑے نہیں ہو جائیں گے اتر جائیں گے کان جلا دیں گے لوگوں کے یہ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی برا نہ منائیے گا لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو کو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے ہمیں اب ہم روز بات کیا کریں گے میں کل کسی اور ٹاپک پہ بات کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ دعا کیجئے گا روز بات کرنا آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم کی سیٹنگ بن جائے اور آپ لوگوں کے ساتھ روز گبشک ہونا شروع ہو جائے گا ملتے ہیں آپ سے کل ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ